اور کہنے لگا کہ حضور کے پاس جو کلام ہے وہ نہ کسی شاعر کے پاس ہے نہ کسی عدیب کے پاس ہے نہ کسی بندے کے پاس ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے عطبہ بن ربیہ کو حضور کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنے گفتگو سے حضور کو قائل کرے کیونکہ وہ بڑا شاعر تھا بڑا عدیب تھا دانشور تھا اور اکل مند تھا وہ حضور کے پاس آیا اور آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا لالچ دیا اور مکہ کی سرداری کا کہا اور کہا کہ آپ کا علاج معالجہ بھی ہم کروائیں گے کفار سمجھتے تھے کہ حضور پر نعوذ باللہ عشق کا جنون ہے اس لیے اس نے کہا کہ ہم آپ کا علاج معالجہ بھی کروائیں گے حضور نے بڑے اتمنان کے ساتھ اس کی بات سنی جب اس نے بات مکمل کر لی پھر حضور نے گفتگو شروع کی حضور نے سورہ ہاں میم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت فرمائی تو وہ کہنے لگا کہ یہ کلام کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے پھر حضور نے سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر کہا کہ اب جو تم چاہو وہ کر لو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور کے پاس جو کلام ہے وہ نہ کسی شاعر کے پاس ہے نہ کسی عدیب کے پاس ہے نہ کسی بندے کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ تمہاری عزت ہے اور تم خوش قسمت ہو گئے تو کفار کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر عطبہ بن ربیہ پر بھی ہو گیا ہے تو عطبہ بن ربیہ کہنے لگے کہ مجھ پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں باقی تمہیں اختیار ہے جو راستہ چاہو تم اختیار کر سکتے ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ